ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹوئر چینل ٹینٹ سٹار میڈیا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دھوم فور سے ریلیٹڈ کچھ امپورٹن انفارمیشن شیئر کرنے والے ہیں دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اس ٹائم مارکیٹ میں سب سے زیادہ نیوز شارو خان اور سلمان خان کی چل رہی ہیں سلمان خان کی اپکمنگ مووی کو لے کر ایک کمال کی اپ ڈیٹ نکل کر آئی ہیں جس کو سننے کے بعد آپ خوشی سے جھومنے لگیں گے اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر ایسی انفرمیٹر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے دوستو دھوم فرینچائز کو دوبارہ سے زندہ کیا جا رہا ہے اور ایک الگ گروپ کے ساتھ ہی جی ہاں دوستو اوفیشل ذرائع سے یہ اپ ڈیٹ نکل کر آئی ہیں کہ یاروف اپنی دھوم سریز کو آگے چلانے والے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ دھوم فور نہ ہی ریمیک ہونے والی ہے اور نہ ہی کوئی سیکول ہے بلکہ دھوم فور ایک ریبورٹ مووی ہونے والی ہے مطلب کہ اس ویڈیو کو ایک الگ ہی سٹوری کے ساتھ شروع کیا جائے گا اور اس مووی کا پچھلی تین موویز کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہوگا اب یہ تو کنفرم ہے کہ یاروف اپنی دھوم سریز پر دوبارہ کام سٹارٹ کرنے والے ہیں لیکن اس میں کس ایکٹر کو کاسٹ کیا جائے گا تو اس میں بھی دو ہی نام آتے ہیں شارو خان اور سلمان خان شارو خان اب نیگٹیو کریکٹر نہیں کرنا چاہتے اس وجہ سے اپ ڈیٹ یہ نکل کر آ رہی ہیں کہ دھوم فور کے لیے سلمان خان کو فائنل کیا گیا ہے اب باقی کاسٹ کی تو کوئی ابھی اپ ڈیٹ نہیں آئی لیکن دو ایسے نام ہیں جو کہ پولیس کے کاریکٹر میں سوٹ کریں گے ایک رنویر کبور اور دوسرا وکی کوشحال یہ دونوں ہی دھوم فور کا حصہ ہو سکتے ہیں باقی یاروف فیل حال سکرپٹ پر کام سٹارٹ کر دیں گے اور ہو سکتا ہے کہ یہ اسی سال دوہزار چوبیس میں دھوم فور مووی کی اناؤنسمنٹ بھی کر دی جائے باقی آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں ہم آپ کو نیکس ویو میں تب تک کے لئے خدا حافظ